مہترم کیچرز آز کا جو ہماری ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بلوم ٹکسانومی جی سر اسلام علیکم مہترم اساتذہ کیا کبھی آپ نے ایسا کسان دیکھا ہے جو کھیت میں بہت محنت کر رہا ہو لیکن وہ کھیت کی حالت کو سمارنے کی بجائے بگاڑ رہا ہو آپ اس کسان کے مطلق کیا کہیں گے ہمارے ایڈیوکیشن میں اکثر اساتذہ ساری ساری عمر یہی کام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اپنی طرف سے وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھا پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہوتا ہے مثلا ہمارے بہت سارے اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں یاد کرواتے ہیں بچے بہت سارے مارکس اچھے چھے لے لیتے ہیں اساتذہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا حالانکہ ایسا بلکل نہیں انہوں نے ہو سکتا ہے بچے کا بیڑا غرق کر دیا ہو کیونکہ اللہ کریم نے جو صلاحیتیں بچے کو ودیت کی تھیں جن کی نشونما کرنے کا ٹیچر پہ فرض آئد تھا وہ فرض پورا ہی نہیں ہوا کیونکہ ٹیچر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بچوں کی کن کن صلاحیتوں کی نشونما کرنی ہے ٹیچر کو بس یہی پتہ تھا کہ کتاب میں جو لکھا ہے یہ بچے کو رٹوانا ہے یاد کروانا ہے اور مارکس دلوانے ہیں تعلیم اس کا بالکل بھی نام نہیں ہے آج سے بہت سال قبل 1948 میں امریکن سیکیٹرک اسوسیشن جو کہ نمائندہ تنظیم تھی مہاری نے نفسیات کی اس نے ایک بندے کو ایک ٹاسک دیا ایک گروپ بنایا اور اس کا ہیڈ جو تھا وہ بینجمن بلوم تھا یہ بندہ بڑا پڑا لکھا تھا اور ایک ملک میں وزیر تھا اس کی قابلیت مسلمہ تھی زہانت مسلمہ تھی اور اس کو ٹاسک دیا گیا کہ تعلیم کے شعبے میں تعلیم کی ڈومین میں ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں آپ مقاصد ابجیکٹیوز اور گولز پہ کام کریں اور ہمیں بتائیں کہ تعلیم کس طرح کی ہونی چاہیے اس کے مقصد کیا ہونے چاہیے چنانچہ بینجمن بلوم نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اگلے آٹھ سال بے تہاشا کام کیا اس نے سیمینارز کیے اس نے ڈسکشنز کی اس نے انٹرویوز کیے بڑے بڑے جو ماہرین نفسیات تھے فیلانتھراپیس تھے سوشیالوجس تھے انتھروپالوجس تھے سائنٹس تھے حکومت کے زومہ تھے لیڈرز تھے بیروکریٹس تھے اور آٹھ سال کے بعد اس نے ایک ایسا کام پیش کیا نائنٹین ففٹی سکس میں جو آج تک یقین کریے آج تک بالکل کوئی بندہ اس میں کسی چیز کا نہ اضافہ کر سکا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکال سکا ہے پچھلے پچاس سال میں کہتے ہیں کہ دنیا اتنی بدلی ہے جتنی پچھلے چار ہزار سال میں نہیں بدلی لیکن بینجمن بلوم کی انیس سو چھپن کی دی ہوئی ٹیکسانومی ٹیکسانومی میں گروپ بندی کلاسیفکیشن یعنی درجہ بندی کی اس نے کچھ صلاحیتوں کی تو اس میں کوئی بندہ اضافہ اور کمی نہیں کر سکا ہاں یہ کیا کہ تھوڑا سا یہ کر دیا کہ اوپر والے درجہ کو نیچے کر لیں نیچے والے کو اوپر کر لیں تو وہ بھی ابھی کہہ لیں کہ ایک ڈیبیٹ میں ہے تو ابتدا میں انسانی جو زندگی تھی انسانی جو شخصیت تھی اس کے صرف دو پہلوں پہ بات کی جاتی تھی یعنی مائنڈ اور باڈی لیکن آج سے ستر سال پہلے اسی سال پہلے ایک تیسرا ایلمٹ بھی داخل ہو چکا تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ایموشنز ہماری فیلنگز یعنی افیکٹ تو بلوم نے تین ڈومینز میں یعنی انسانی شخصیت کے تین پہلوں پہ کام کیا ایک اس نے سوچوں پہ کام کیا ایک اس نے فیلنگز پہ کام کیا اور ایک اس نے جسم پہ کام کیا لیکن جو پاپولر ہوا وہ ذہانت کا اور سوچوں والا پہلو تھا جس کو کوگنیٹیو ڈومین کہتے ہیں فیلنگز والی جو ڈومین تھی ہماری اس کو افیکٹیو ڈومین کا نام ملا اور جو جسمانی تھی اس کو سائیکو موٹر ڈومین کا نام دیا گیا سب سے شاندار کام جو تھا وہ کوگنیٹیو ڈومین پہ ہوا جو بینجمن بلوم نے کیا اور کوگنیشن کا مطلب ہے ہماری سوچیں ہماری ذہانت تو بینجمن بلوم نے کہا کہ اگر آپ بچوں کو ذہین بنانا چاہتے ہیں تو یہ 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 سٹیپس ہیں اس نے چھے کیٹیگریز بنائیں چھے گروپس بنا دیئے کلاسیفائی کر دیا ذہنی صلاحیتوں کو چھے گروپس میں اور اس نے ایک گائیڈ لائن دے دی تمام دنیا کے لوگوں کو کہ اگر آپ بچوں کو ذہین بنانا چاہتے ہیں تو یہ سٹیپس آپ کو لینے پڑیں گے اور اگر آپ یہ سٹیپس نہیں لیں گے اندہ دند کام کریں گے تو یہ بلکل ممکن ہے یہ میں بات بحثیت سائیکالوجسٹ ایڈوکیشنیس کر رہا ہوں کہ یہ بلکل ممکن ہے کہ آپ بچے کی ذہانت کو کم کر دیں آپ محنت تو برپور کر رہے ہوں گے بچہ بھی برپور محنت کر رہا ہوگا لیکن فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کو بلومز کی ٹیکسانومی نہیں آتی اس کو ٹیچر نہیں ہونا چاہیے یہ ٹیکسانومی جو ہے اور خاص طور پر یہ جو کاغنیٹوی ڈیمین ہے یعنی ذہانت کو بڑھانے والی جو درجہ بندی ہے جو انسانی سوچ ذہانت سے مطلقہ جو اس نے گروپ بنایا کیٹیگری بنائی جس کے کے چھے آگے اس نے گروپ بنایا جس کے اندر اگر یہ چھے چیزیں کسی ٹیچر کو نہیں پتا اور اس کی فنگر ٹپس پہ نہیں ہیں اور اسے اتنی یاد نہیں ہے کہ اس کو رات کو سوتے میں ہلاکے اٹھائیں اور اسے پوچھیں بلوم نے کونسی چھے صلاحیتوں کا ذکر کیا تو وہ ضرور بتائے تو میں سمیت ہوں پھر اس کو پڑھانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بچے کی صلاحیتوں کو کند کر رہا ہوگا ڈیولپ نہیں کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بلوم نے کن چھے ذہنی صلاحیتوں کا ذکر کیا جن پر جل کے ایک انسان ایک بچہ جو ہے وہ بہت ذہین بن سکتا ہے اور زندگی کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے تو کوگنیٹیو ڈومین میں سب سے نیچے جو کیٹیگری ہے اس کو بلوم نے نالج کا نام دیا لیکن آج کل ہم اسے انفرمیشن کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ ستر سال میں ٹرمناولوجی بھی چینج ہو گئی تو کوئی نالج بولے یا انفرمیشن بولے یہ ایک ہی بات کی نہیں جائے گی لیکن آج نالج کے معنی وسیع ہیں اس دور میں نالج کے معنی تھے انفرمیشن دینا کسی کو یعنی کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتا دینا جیسے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ کتاب کو جیپنیز میں کھیچو کھاک بولتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہی نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہی نہیں کہ کھیچو کھاں کا پراپر مطلب کیا ہے اس کا ماخذ کیا ہے یہ کہاں سے آیا لفظ تو صرف کسی چیز کے نام کو یاد کر لینا یہ انفرمیشن ہے جیسے آپ نے اور میں نے آیت الکرسی یاد کی ہوئی ہے تو ہمیں اس کا مطلب اور مفہوم بلکل نہیں پتا اس کی شانے نزول نہیں پتا اس میں کونسی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کی بہت اہم قرار دیا گیا ہمیں بلکل نہیں پتا تو اگر ہمیں کسی چیز کا صرف نام پتا ہو اور اس کی باقی معلومات ہمارے پاس نہ ہو سمجھ بوجھ نہ ہو تو یہ کیا ہے انفرمیشن ہے اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں ایجوکیشن کے شعبے سے فصل کیا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو فصل کا نہیں پتا سطح مرتفع کیا ہوتی ہے پلیٹو بولتے ہیں جس کو تو ہم میں اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے سطح مرتفع دیکھی ہے تو مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے تو ہم نے لفظ پڑا سطح مرتفع ہم لفظ فصل بھی بولتے ہیں لیکن ہمیں ان کے معنی اور مفہوم نہیں پتا تو ایسی ایسا علم ایسی معلومات جن کا معنی اور مفہوم ہمیں صحیح پتا نہ ہو یہ انفرمیشن کی کیٹیگری میں آئیں گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں زیادہ تر علم سکولز میں دیا جاتا ہے وہ انفرمیشن کی حد تک دیا جاتا ہے بچے کو چیز یاد کرا دی جاتی ہے پڑھا دی جاتی ہے بچے کو سمجھ آئے نہ آئے اس نے رٹا لگانا ہے یاد کرنی اور امتحان میں جا کے جس کو کہتے ہیں الٹی کر دینی ہے یا اگل دینی ہے یا لکھ دینی ہے پتہ اس کو کچھ نہیں ہوتا رٹے اندھا دندھا رٹا بغیر سوچے سمجھے تو ہماری زیادہ تر علیم میں کہتا ہوں سیونٹی ایٹی پرسنٹ علیم اسی طرح کی ہے اور میں اس سے اب آگے کی بات بھی کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ کیا انفرمیشن کی ہمیں ضرورت ہے آج کے طور میں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو حضرت گوگل ہیں ساری انفرمیشن تو ان کے پاس ٹور ہے تو سوچئے کہ کیا ہمیں انفرمیشن کی ضرورت ہے کیا رٹوں کی ضرورت ہے ہمیں تو اس سے اوپر کے جو درجے ہیں ان پہ جانا چاہیے تو اگر آپ کسی بچے سے کوئی معلومات لیتے ہیں تو سمجھئے آپ نے سب سے تھرڈ کلاس کام کیا ہے اگر آپ نے بچے کو کوئی چیز سمجھائے بغیر یاد کرا دی ہے تو سمجھیں آپ نے سب سے ہلکا کام کیا ہے بہت لو لیول کا کام کیا ہے اب اگلے سٹیپ پہ جائیے کومپریہنشن انڈرسٹینڈنگ اس وقت انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال ہوتا آج بھی استعمال ہوتا ہے ایک ہی معنی ہے یعنی سمجھ بوجھ تو اگر آپ آپ نے بچے کو کوئی چیز اچھی طرح سے سمجھا کے پڑھائی ہے سکھائی ہے تو آپ اگلے درجے پہ پہنچ گئے ہیں یعنی آپ نے اس کا مطلب بھی بتا دیا سے آپ کو سباک بتا دیا اس کا ماخذ بتا دیا تو یہ جب چیزیں آپ بتاتے ہیں تو پھر سمجھئے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ پہنچ گیا یہ لیول پہلے لیول سے اوپر ہے لیکن ابھی بھی ہلکا لیول ہے بلوم نے کہا کے دو لیولز ہیں یہ چھے چیزیں جو ہیں یہ چھے سلاحیتیں ان کو اس نے دو گروپس میں تقسیم کیا مزید نیچے والی جو تین تھی اس نے کہا یہ لو لیول کی ہیں اور جو اوپر والی تین ہے یہ ہائی لیول کی ہیں تو ہم انفرمیشن کے لیول سے تو اوپر آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم کوئی بہت اچھے لیول پہ نہیں کیونکہ سمجھ بود سے بھی سارے کام نہیں چلیں گے سمجھ بود سے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دینا یہ کمپریہنشن کے معنوں میں انڈرسٹیننگ کے معنوں میں آتا ہے جس میں بچے کو سمجھ ہوتی ہے جو اس نے یاد کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فصل کے معنی مفہوم کیا ہے تو فصل ایک موسمی پودا ہے جو ایک خاص موسم میں ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا یا ہم ختم کر دیں گے اسی طرح سے جو سطح مرتفع ہے وہ ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں کچھ پہاڑی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں اور کچھ مدانی علاقہ بھی ہو کچھ پہاڑی علاقہ اور کچھ مدانی علاقہ مکس ہو اور یہ آپ جو ہیں جیلم سے آگے نکلتے ہیں پنڈی کی طرف تو یہ سارا جو علاقہ ہے یہ سطح مرتفع ہی ہے پلیٹو ہی ہے اب ہم میں سے ہر کوئی پنڈی گیا ہوا ہے لیکن چونکہ استاد نے جو پڑھایا تھا اس کو پراپر سمجھایا نہیں تھا تو ہم نے لفظ تو یاد کر لیا سطح مرتفع لیکن ہم نے کبھی بھی اس اینگل سے چیزوں کو علاقے کو جگہوں کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں سطح مرتفع کا پتہ ہی نہیں حالانکہ سطح مرتفع سے ہم شاید کئی دفعہ ہو کے آ چکے ہوں تیسری جو کیٹیگری بلوم نے بتائی وہ تھی اپلیکیشن کی کہ آپ نے جو سیکھا اس کو عملی زندگی میں استعمال کیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری ایڈیوکیشن کا جنازہ نکل جاتا ہے سکولنگ کا سکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے کیونکہ اپلیکیشن ہمیں شاید ہی کسی کانسپٹ کی سکھائی جاتی ہو ہم دکے کھا کے شاید خود تو سیکھ لیں لیکن بہت سری چیزوں کا ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عملی زندگی میں کہاں استعمال کرانا ہے مثال دیتا ہوں خاص طور پر میت کی کہ زعفقل جو ہے LCM جس کو بولتے ہیں اس طرح سے HCF جو ہے یہ عملی زندگی میں کہاں استعمال ہوتے ہیں آپ اپنے میت کے ٹیچرز جو ہیں اپنے استاد آپ استاد ہیں تو استادوں کے جو استاد ہیں ان سے بھی جا کے پوچھئے تو مجھے پورا یقین ہے 99% جو ٹیچرز ہیں ہاں شاید وہ MSC Mathematics ہوں BSC Mathematics ہوں شاید انہیں پتہ نہیں ہی ہوگا کہ عملی زندگی میں LCM اور HCF کہاں استعمال ہوتے ہیں اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ورکشاہ میں یہ جاننے کا موقع ملا لیکن میرا کوئی ساٹھ ستر ہزار رویہ لگا اس ایک سوال کا جواب لیتے ہوئے یہ ایک لمبی کہانی ہے پھر کسی کو سناوں گا تو جو پڑھا اس کو عملی زندگی میں کہاں استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس کی ملتی جلتی سٹویشنز میں کیسے استعمال کرنا ہے مثلا نے اپنے ایک اصول پڑھ لیا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اب اس کو کہاں کہاں پہ کن کی انسٹویشن میں کس کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور کونسی ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں یہ سارا ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اس اپلیکیشن والے سٹیپ پہ بچے کو سکھائیں گے اور یہ محسمی تو فرض ہے کیونکہ یہ جو نیچے بھلا گروپ ہے اس کا اوپر حصہ ہے جو تیسرا ہے اور اس کے یہ کریں گے تو پھر ہم اوپر چڑھیں گے اچھا بلوم کہتا ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے اور اکثر چیزیں آپ اسی سٹیپ بائی سٹیپ میں دیکھیں گے کہ بچہ پہلے ایک چیز سیکھے گا انفرمیشن کے لیول پہ جائے گا پھر کمپریہنشن انڈرسٹیننگ کے لیول پہ جائے گا پھر اپلیکیشن کے لیول پہ جائے گا کبھی کبھی یہ ترتیب ٹوٹتی بھی ہے لیکن اکثر جگہوں پہ اکثر معاملات میں یہ ترتیب اسی طرح سے چلتی ہے اب اپلیکیشن ہوگی تو آگے پھر ہم انیلیسز پہ جا سکیں گے جو کہ چوتھا قدم ہے اور یہ ہائر لیول سٹیپ ہے یہ پہلا سٹیپ ہے جو ہائر لیول کا ہے اور دیکھئے کہ اس سٹیپ تک پہنچتے پہنچتے ہم ہماری تعلیم ہماری سکولنگ ہماری ٹیچنگ وہ ختم ہے کیونکہ اپلیکیشن ہم سے کھا ہی نہیں رہی ہوتے ہمارا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے بچے کو پڑھانا اور سمجھانا اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب میں پڑھتا تھا تو ہمارا وہ ٹیچر بہت اچھا سب سے بہترین سمجھا جاتا تھا جو کلاس سے نکل کے یہ کہتا تھا کہ پرنسپل صاحب جائیں جا کے دیکھ لیں میرے ہر ہر بچے کا کانسپٹ کلیر ہے اب یہ کانسپٹ کلیر کرانا کونسے کٹیگری میں ہے کونسے درجے پہ ہے کامپریہنچن انڈرسٹینڈنگ کے درجے پہ تو اپنی طرف سے ٹیچر نے پورا کام کر لیا لیکن بلوم کہتا ہے کہ جہاوے تُو نے تھرڈ کلاس کام کیا تو کیا ہم تھرڈ کلاس کام کریں کے لرننگ زون میں اگر ہم لرننگ زون کے ساتھ منسلک ہیں تو میری خواہش ہے کہ آپ بہترین کام کریں آپ یہ چیزیں سیکھیں تو انیلیسیز تجزیہ تجزیہ کرنا یعنی چیزوں کو توڑ توڑ کے ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا اجزاء میں جا کے دیکھنا آپ تجزیہ کرتے ہوں گے یعنی اجزاء میں مساواتوں کو چیزوں کو فارمولاز کو میٹ میں دیکھتے ہوں گے جب ہم اجزاء میں کسی ریسپی کو دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھئے تجزیہ کر رہتے ہیں یعنی ہم آپس میں جو سیمیلیریٹیز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فرق معلوم کرنا کمپیرزن کرنا معازنہ کرنا اور پروسیجر جو ہیں پروسس جو ہیں کسی بھی فنکشن کے کسی بھی چیز کے فنکشنز کو دیکھنا مثلا کوئی مشین ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اس کا کونسا پرزا کس طرح سے کام کرتا ہے یہ دیکھنا اگر کسی نے کوئی تھیوری دی ہے اس کے اجزاء میں جانا اس کی ڈیٹیل میں جانا اس کے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھنا یہ انیلیسیز ہے ایک چیز کا معازنہ کرنا ایک تصور کا ایک کانسپٹ کا ایک تھیوری کا دوسری تھیوری کے ساتھ دو چیزوں کی آپس میں مختلف جو رائے ہیں لوگوں کی اس کو دیکھنا اس کی ڈیٹیل میں جانا یہ سارا کچھ جو ہے یہ انیلیسیز میں آئے گا اور یہ وہ حصہ ہے یہ وہ کیٹیگری ہے یہ وہ درجہ ہے جو ہائر لیول کا درجہ ہے یعنی یہاں پہ انسان کی نشنما انسان کی ذہانت کی نشنما بہت شاندار ہوتی ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے ایسے سوالوں کو جن میں کمپیرزن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھی رٹے لگوا دیئے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ یہاں پہ بچے سے رٹا نہیں لگوانا آپ نے کوئی بھی چیز پڑھانی ہے تو آپ اس کے فائدے نقصان مثلا آپ نے سیب ہی پڑھانا ہے تو آپ اس کے فائدے نقصان پوچھئے آپ یہ پوچھئے کہ سیب اور کنوں میں کیا فرق ہے سیب اور کیلے میں کیا فرق ہے تو جب آپ ڈنڈوائیں گے بچے سے تو بچے کی یہ جو انیلیسیز کی صلاحیت ہے اس کی نشنما ہو رہی ہوگی پھر اب یہ پوچھئے کہ سیب میں اور کنوں میں کامن چیزیں کونسی ہیں کامن باتیں کونسی ہیں مشترک چیزیں سیمیلیریٹیز کیا کیا ہیں تو یہ اور جیدہ بہتر اس کی ذہنت کی نشنما ہوگی اور مجھے مستمنت یاد آ رہی ہے میں ساری زندگی ان کا شکر گزار رہوں گا ہماری ساتھی تھی کئی سال انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا انہوں نے مجھے ایک بڑی پیاری سی مثال دے دی انہوں نے کہا شکور صاحب یہ ایک مثال لیں اور ساری بلوم ٹکسان نہ بھی پڑھا دیں تو میں نے کہا وہ کیا ہے اگر ہم یہ جو پین ہے اس کا کسی بچے کو نام بتا دیں اور یہ نہ بتائیں کہ یہ کرتا کیا ہے صرف اس کو نام یاد کرو دیں یہ دکھائیں اور نام یاد کرو دیں کہ اس کو پین کہتے ہیں تو یہ کونسا لیول ہوگا انفرمیشن کا لیول اب ہم اسے بتائیں کہ یہ لکھتا ہے ہم اس کے سامنے لکھیں اور اس کو سمجھا دیں اس کو بتا دیں اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ لکیریں لگاتا ہے اسے کچھ الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں تو جب ہم لکھیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ پین کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کس پرپرز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو یہ کمپری ہینشن کا لیول آ گیا انڈرسینڈنگ کا لیول آ گیا پھر ہم بچے سے کہتے ہیں کہ لو آپ لکھو وہ اسے لکھتا ہے تو یہ اپلیکیشن کا لیول آ گیا پھر ہم اس کو کھولتے ہیں اور بچے کو اس کے اجزاء کے بارے میں بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس کے آگے بال ہے ایک پیچھے سیاہی ہے اس کی جو جو لمبی سی ہوتی ہے پائپ سا جو اس کے اندر ہے تو یہ جب چیزیں بتاتے ہیں کھول کھول کے بتاتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں اس کو کھولنا تو یہ کیا ہوا انیلیسیز ہو گیا کہ ہم نے اجزاء میں چیزوں کو دیکھا سمجھا اور ان کے باہمی تعلقات کو یعنی جو ریلیشنز ہیں اس بال کا سیاہی کے ساتھ اس بال کا اس لمبے پائپ کے ساتھ رادنوہ جو پائپ ہے اندر چھوٹا سا نلی جس کو بولتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گھومتا کیسے ہے رگڑ کو اس نے کیسے کم کیا ہے یہ ساری چیزیں جب فنکشنز اس کے باریکی میں جا کے سمجھائیں گے تو یہ کیا ہوا انیلیسیز ہو گیا اب اس کے اگلا سٹیپ جو بلوم نے بتایا وہ تھا کریئیٹیوٹی وہ کہتا ہے کہ انیلیسیز کرو گے تو کریئیٹیو بن سکتے ہو اگر آپ انیلیسیز نہیں کرتے کریئیٹیو بن نہیں سکتے کیسے کریئیشن کریں گے کریئیشن ہے کیا یہ کوئی بالکل نئی چیز پیدا کرنا نہیں ہے یہ کوئی اوپر سے نئی چیز اتر نہیں انہیں اجزاء کو نئے انداز سے اور ایسے انداز سے جوڑنا اس میں کچھ مزید چیزیں شامل کر کے یا کم کر کے اس کی ایفیشنسی بھڑ جائے اس کی کارکردگی بہتر ہو جائے تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگی کریٹیوٹی ایسے رائٹنگ جو ہے مضمون نویسی یہ کریٹیوٹی ہے کسی چیز کو مختصر کر کے سوری ڈیٹیل سے لکھ دینا اپنی رائے دینا اور اس میں مختلف چیزیں ایڈ آن کرنا یہ بھی کریٹیوٹی ہے تو جب ہم چیزوں میں اضافہ و ترمیم کرتے ہیں تو یہ کریٹیوٹی ہے جب ہم اپنے خیالات کا منظم انداز سے اظہار کرتے ہیں تو یہ کریٹیوٹی ہے لیکن دو چیزیں یاد رکھنی ہیں کریٹیوٹی میں نمبر ایک کہ یہ فائدے مند ہوگی اور انسانی جو زندگی ہے اس کے لئے فائدے مند ہوگی اور پہلے سے بہتر ہوگی اکنامیکل بھی ہوگی تو ایفیشنسی کا لفظ میں نے اسی لئے استعمال کیا کہ کم ٹائم میں زیادہ فائدہ دے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی اجازات ہیں وہ سٹیپ بھائی سٹیپ چلتی ہیں تو یوسفلنیس جو ہے یہ بڑی اہم ہے کریٹیوٹی میں نیاپن نیاپن یعنی نیونیس اور یوسفلنیس یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہم کریٹیوٹی بولیں گے اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی میسنگ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فائدہ مند نہیں یہ کریٹیوٹی نہیں ہے تو کریٹیوٹی سے مراد انہی اجزاء کو نئے انداز سے فائدہ مند انداز سے جوڑنا ہے جسے کارکردگی میں بہتری آ جائے اب غور کیجئے ہمارے ٹیچر نے ہمیں مضمون لکھنا سکھایا تھا یا کہ مضمون کو رٹہ لگوایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ٹیچر نے مضمون لکھ کے دیا اور کاجی رٹہ لگا لو اور میرے ایک سکول میں پڑھانے کا اتفاق ہوا وہ صاحب بہت اچھے انسان تھے پڑے مہنتی ٹیچر تھے مذہبی ماتے ہوئے محراب پڑی میند کر کے بچوں کو پڑھاتے تھے پانچویں جماعت کے بچوں کو اور بائی چانس ہم پیٹھے ہوئے تھے ان کی کلاس کے باہر دھوب میں اور ان کی کلاس چھت پہ تھی تو انہوں نے بچوں کو باہر بلایا پانچویں جماعت کے بچوں کو اور کہا کہ یہ میں نے جو آپ کو مضمون لکھوایا ہے مائی سکول کا مضمون یہ مجھے تین دفعہ مرے کالج جانا پڑا اور وہاں کے پروفیسر سے میں لکھوا کے لائے ہوں اب گوھر کیجئے پانچویں جماعت کے بچے مرے کالج کا پروفیسر اس نے مضمون لکھا ہوا ہے اور ٹیچر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی میند کی ہے اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے آپ پاس تین دن ہے جو یاد نہیں کرے گا اس کی خوب تھکائی ہوگی اور تین دن بعد واقعی ڈنڈا چل رہا تھا بچوں کو مار پڑ رہی تھی اور سارے کے سارے بچے وہ بہت اچھے لیول کا مضمون ہائی لیول کا اپنے سے کہیں اوپر والے لیول کا مضمون یاد کر رہے تھے اور انہوں نے یاد کر لیا انہوں نے محقص بڑی اچھے لے لئے لیکن کیا ان کی تخلیقی صلاحیت کی نشنما ہوئی غور کیجئے جب ہم نے مضمون لکھ کے بچے کو دے دیا یاد کروا دیا اسے لکھوا لیا ہرہ بہرہ اس نے وہی چھاپ دیا جو ہم نے اسے یاد کروایا تھا تو بھلا کس صلاحیت کی نشنما ہوئی ہے کون سے لیول پہ بچا گیا ہے تو افسوس کا مقام ہے کہ وہ انفرمیشن کے لیول پہ چلا گیا ہوا ہے یہ بڑی ہاتھ دے تو وہ انڈرسٹیننگ کمپریینشن کے لیول پہ گیا ہے یعنی لویسٹ لیول جو ہے ہمارے دو ان پہ گیا ہے کام ہائیسٹ لیول کا کر رہا ہے اور یہ کریٹیوٹی جو ہے یہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ہائیسٹ لیول ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بلوم ٹیکسانوی میں جو چینج ہوئی ہے بیدہ کو یہی ہوئی ہے کہ بلوم نے کریٹیوٹی کو پانچویں نمبر پہ رکھا اور چھتے نمبر پہ یعنی سب سے اوپر ایویلویشن کو رکھا اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ایویلویشن پانچویں نمبر پہ ہے وہ پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد کریٹیوٹی ہے تو یہ وہ سب سے زبردست کام تھا جس کے ساتھ دنیا کو سہولتیں ملتی ہیں جس کے ساتھ دنیا آگے بڑھتی ہے جس سے دنیا میں لوگوں کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں یعنی تخلیق سے ہم نے بیڑا گھرک کر دیا ہم نے میند تو بہت کروائی اس ٹیچر نے بہت میند کروائی بہت میند سے پڑھایا لکھایا سکھایا لیکن بچوں کو عملی زندگی کے لئے تیار نہیں کیا اس نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو کند کر دیا اور وہ بچے اب عملی زندگی میں کیا بنیں گے ان کا ذہن تو کبھی کھل کے تخلیقی انداز سے سوچے گئے نہیں کیونکہ وہ تو لکیر کے فقیر بنائے ہیں اس نے جو میں نے کہہ دیا وہ کرو تو یہ تو لکیر کا فقیر ہے بچہ جو ہے جو سیکھنے والا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام پہ جاتا ہے تو وہ لکھایا کہتا ہے جی آپ بتائیں مجھے کیسے کرنا اس کو آتا نہیں ہوتا اور وہ پھر جو اس کو بتایا جاتا ہے اسی کے اوپر ساری زندگی رہتا ہے وہ ہوتا ہے بہر سوچتا نہیں ہے تو اس سے اس کی زندگی جو ہے مالی لحاظ سے عزت کے لحاظ سے بہت پیچھے جائے گی کیونکہ عملی زندگی میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو کریٹیو انداز سے سوچتا ہے وہی آگے نکل جاتا ہے عملی زندگی میں فالور آگے کبھی نہیں نکلا لیڈر آگے نکلتا ہے جو کریٹیو لی سوچتا ہے تو فیصلہ کیجئے آپ نے لیڈرز بنانے ہیں کہ فالورز بنانے ہیں آپ اپنے بچوں کو معاشرے میں لیڈ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو ہر ہر شعبے میں ایکسل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو کہ فالور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے بچوں کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہیں تو ان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جائیں اور آپ چاہیں تو آسمانوں سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیں یاد رکھیے گا بچہ جب ہمارے پاس سکول میں آتا ہے تین سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں اللہ کریم نے اس میں یہ چھے کی چھے صلاحیتیں بدرجہ اتم رکھی ہوتی ہیں آپ تین سال کے بچے کو دیکھیں وہ اپنی رائے بھی دے رہا ہوتا ہے وہ چیزوں کو کمپیرزن بھی کر رہا ہوتا ہے وہ آپ سے دیر اور دیر کرییٹیو کوئیسن بھی پوچھ رہا ہوتا ہے اتنے سوال پوچھتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں کہتے ہیں چوپو بھی کر جاؤ لیکن جب وہ سکول میں آتا ہے ہم اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کو سکھا سکھا کے کہ یہ میں نے سکھایا بس اسی کو تم نے فالو کرنا ہے یہی چیز حرف آخر ہے یہی چیز تم نے لکھنی ہے یہ بیسٹ ہے بابا زندگی اس طرح سے نہیں گزرے گی اس طرح سے بچے نشنما نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے عملی زندگی میں بچوں کو کرییٹیو بنانا ہے تو پھر جو بھی پڑھاتے ہو بچے سے پوچھو اس کے فائدہ نقصان کیا ہے یہ کام ہے اس میں اگر آپ تبدیلی کریں گے تو کیا کریں گے یہ پنکھا ہے جو چل رہا ہے اس کے پروں کو اگر تھوڑا مور دیا جائے تو کیا ہوگا یہ جو کالر ہے یہ اگر سیدھا اوپر کو کھڑا ہے یہ گول ہے اس کے کونیں نکال دیں تو کیا ہوگا چیزوں میں تبدیلیاں پیدا کرنا ہے جو ٹاپک بھی پڑھا رہے ہیں اس میں سے کرییٹیوٹی نکال لیں بچوں کے ذہنوں کو کھولیں نئینے انداز سے سوچنا سکھائیں انہیں کہے کہ یہ پن ہے اسے لکھنے کا کام ہوتا ہے اسے اور کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں ساری کی ساری مثالیں میں تعلیم سے جوڑ رہا ہوں آپ جو ٹاپک بھی پڑھاتے ہیں جو ٹاپک بھی پڑھائیں جون سب یہ آپ کا سبجکٹ ہے اس میں آپ کرییٹیوٹی لے کے آئیں آپ اسلامیت پڑھا رہے ہیں وعدہ پورا کرنے کی بات ہے تو پوچھیں کہ کیا کوئی ایسی سٹیشن بھی ہو ساتے جس میں وعدہ پورا کرنے سے نقصان ہو رہا ہو تو ہم اس میں کیا کریں گے مینرز سکھا رہے ہیں تو مینرز کے حوالے سے بات کریں کھانے کا سکھا رہے ہیں تو کھانے کے حوالے سے بات کریں کہ کھانا زیادہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا کھانے کو زیادہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا میں بہت سر جگہوں پر دیکھتا ہوں کہ کھانا اتنا بنایا جاتا ہے کہ بعد میں ضائع ہوتا ہے کون سکھائے گا یہ آپ نے سکھانا ہے جب آپ یہ سوال کرنا اور یہ چیزیں بچے کو اس انگل سے تخلیقی انگل سے سکھائیں گے تو وہ اپنے ہی اردگرد جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں تخلیقی انداز سے سوچیں گے اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے کریم کا جو مالک ہے اس نے چھ سال کے اندر اربوں روپے کمائے اور کریم اوبر کو بیچ دی پاکستان میں آئی بی ایک ادارہ ہے کراچی میں جو کہ بزنس کا بہترین ادارہ ہے سب سے ٹاپ کا ادارہ اور دنیا میں بھی اس کی رینکنگ بہت اچھی ہے وہاں اس کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ یہ پیسہ تم نے کیسے کمایا کوئی گر کی بار بتاؤ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے ہی محول میں دیکھیں جو پراؤلم ہے اس کا حال سوچیں اور اس کا حال پیش کریں آپ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنیں گے اس نے کہا میں نے یہ کیا میں دبائی میں تھا دبائی میں سٹاپس بنے ہوئے ہیں آپ اس سے پہلے کسی جگہ پہ بھی کسی گاڑی کو کھڑا نہیں کر سکتے سٹاپ بھی جانا پڑے گا اب یہ سٹاپ جو ہیں یہ ڈیڑ ڈیڑ دو دو تین تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں ایک بندہ جب گھر سے نکلتا ہے یا ایک خاتون کو تصور کیجئے جس کا بچہ بیمار ہے اور اس نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے اور وہ نکلی ہے دبائر کا وقت ہے دو بجے کا انتہائی گرمی ہوتی ہے دبائی میں تو اس نے اب نکلنا ہے اپنے گھر سے کوئی آدھا کلومیٹر چل کے اس نے سڑک پہ آنا ہے اور پھر اس نے دیڑ کلومیٹر چل کے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے سٹاپ پہ اور بھی ویٹ کرنا ہے کسی ٹیکسی کا یا باس کا کتنا ٹائم لگا زندگی بچے کی جو ہے وہ دو پہ ہے گرمی بیتہاشہ ہے بچے کو اٹھا کے چلنا بہت مشکل ہے ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑی پرولم تھی دبائی میں اور کریم نے حل کرتی کریم نے ایب بنائی اب وہ جتنی دیر میں بچے کو پکڑ کے تیار ہوتی ہے اتنی دیر میں باہر ٹیکسی اس کے دروازے پہ کھڑی ہیں دنیا کو کتنی آسان نہیں ملی اور یہ آئیڈیا بکا کتنا کہ دنیا کا سب سے بڑا فلیٹ چو تھا وہ کریم کے پاس تھا کاروں کا جبکہ اس کے اپنی کوئی کار ہی نہیں تھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تخلیقی انداز سے سوچتے ہو اور مسائل کا حل پیش کرتے ہو تو دنیا جہان کی دولت عزت شہرت آپ کے قدموں کے نیچے ہے اپنے بچوں کو ہم نے ایسا بنانا ہے اب آئیے آخری سٹیپ پہ ایویلویشن ایویلویشن میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو کریٹیوٹی ہم نے کی ہے جو چیز ہم نے بنائی ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کی قدروں قیمت کیا ہے وہ کتنے میں ہم کو پڑھی ہے اور یہ بکے گی بھی کہ نہیں بکے گی اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ ایک ججمنٹ دیتے ہو آپ ایک تیوری پڑھاتے ہو اس کے مطلق سوچتے ہو غور و فکر کرتے ہو اور پھر ایک فیصلہ کرتے ہو کہ اس کی ویلیویشن کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کی اپلیکیبیلیٹی کتنی ہے یہ مناسب بھی ہے کہ نہیں اور پھر اس پر یقین میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے دو آئیڈیاز کا جب آپ کمپیرزن کر لیتے ہو ان کے بارے میں سوچ لیتے ہو اچھی طرح سے تو پھر فیصلہ کرتے ہو میں نے کس آئیڈیا کو بنانا ہے آپ اپنے بلیفز کے بارے میں جو چیزیں رکھتے ہو آپ جو فیصلے کرتے ہو مختلف ویلیوز کے بارے میں اقدار کے بارے میں وہ کسی بھی کوئی بھی چیز آپ جو پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں جو آپ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں حتمی رائے نتیجہ نکالتے ہیں نچوڑ نکالتے ہیں جیسے سمری کرنا ہے تو جب آپ سمری کراتے ہیں بچے کو تو اصل میں آپ نچوڑ نکال دیتے ہیں ایک کہانی سناتے ہیں تو آپ اس کا مورل نکلواتے ہیں تو آپ نچوڑ نکال رہے ہیں آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں ایویلویشن میں آپ ہر ہر اینگل سے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو دونوں آسپیکٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایویلویشن ہو رہی ہے اور گوھر کیجئے یہ مورل جو تھا سٹوری کا یہ ہم خود نکالتے تھے کہ ٹیچر نکال کے دے دیتا تھا اور سوچئے کہ ہم خود نکال دے تو ہماری ذہنی صلاحیتیں کیسی ڈیولپ ہوتی ہیں اور جب ٹیچر نے ہمیں بتا دیا ایک سٹوری کا مورل تو وہ ہمیں کس لیول پہ لے گیا میند اس نے پوری کرائی امانداری سے میند کرائی آؤٹ پھٹ کیا ہے کہ بچے کے جو اچھی ذہنی صلاحیت تھی جو اللہ کی طرف سے وہ لے کے آئے تھا اس دنیا میں اس کو ہم نے ختم کر دیا اور اس کو لویس لیول پہ لے آئے یعنی آسمان سے اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا بچے کو تو میری خواہش ہے کہ آپ جب بھی کوئی سٹوری سنائیں بچے سے پوچھیں کیا نچوڑ نکالتے ہو اور ایک سے زیادہ نچوڑ بھی نکلوایا کریں اور یہ سٹوری لکھنا بھی کریٹیو کام ہے تو دیکھئے سٹوری جتنی بھی ہیں اچھا یہ لیسن کیا ہوتا ہے سبق جس کو ہم کہتے ہیں جو لیسن بھی آپ پڑھائیں اس میں سے ایک سبق نہیں دو تین سبق ضرور نکلوایا کریں جو زندگی کے لیے ہوں لیسن کا مطلب ہے کہ جو مبادہ آپ نے پڑھا اس میں سے ایک بچے نے کوئی سبق سیکھا ہے جو اس کی عملی زندگی میں اس کو فائدہ دے گا تو میری درخواست یہ ہوگی کہ جو بھی لیسن پڑھائیں آپ اس کا کوئی نہ کوئی سبق نکلوایا کریں یہ لیسن جو ہے یہ بڑا بامانی لفظ ہے مفہوم والا اچھے مفہوم والا لفظ ہے تو جب یہ فیصلہ کریں گے ہم اس پین کے بارے میں کہ اس میں جو ہم چینجز لے کے آئے یا سوچ رہے ہیں اور چینجز لائیں گے مثلا چینج یہ لائے ابنت نے بتایا میں نے سوچا کہ ہم اس میں اس کی سیاہی میں اتر کا گلاب گلاب کا جو اتر ہے وہ شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا جی زیادہ چلے اس میں ہمارے پیسے لگے تین روپے اب اس نے چلا تو زیادہ لیکن اس کی روشنائی جو تھی وہ کام ہو گئی اس کی فلوینسی کام ہو گئی تو ہم نے کریٹیوٹی تو کر لی لیکن جب انہوں نے چوڑ نکالا تو پتا چلا اس کریٹیوٹی کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ دس سے پندرہ روپے ہو گئی ہے اور کردگی میں اضافہ تو یہ ہوا کہ یہ دس کلومیٹر کی وجہے بارہ کلومیٹر چلا ہے لیکن تھوڑی سی کوالیٹی نیچے آئی ہے اور ہم نے سارے پہلوں کا جب جائزہ لیا ایویلویٹ کیا تو پتا چلا یہ نہیں بکے گا کیونکہ قیمت زیادہ بڑی ہے فائدہ کام ہوا ہے اور تھوڑا سا نقصان بھی ہوا ہے کوالیٹی میں تو جب اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے ایویلویشن ہے ایک پین کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا اس پین کے ساتھ منسلک کر کے سارے کے سارے سٹیپس پین کے اوپر کچھ لکھوالیں گے تو یہ مضمونوی سی بھی ہوگی کریٹیوٹی یہ بھی ہو سکتی ہے سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے محترمہ ساتھزا کہ جو بھی پڑھائیں جو ٹاپک بھی پڑھائیں آپ بچوں سے سادہ سادہ سوالات کچھ کیجئے اس کے بعد کچھ کہانی لکھوا لیجئے انہیں کہیں کچھ جملے اس کے مطلق بتائیے ان سے کہیں کچھ فائدے اس کے بتا دیجئے کچھ نقصانات بتا دیجئے اس کو ہم کے اس کے سٹیویشن میں اس آئیڈیا کو استعمال کریں گے اس آئیڈیا میں اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں تو کیا کریں گے تبدیلیاں کروئے بچے سے بچہ کریٹیو ہو جائے گا نئے نئے یوزز پوچھئے ہر چیز کے نئے نئے یوزز پوچھئے کریٹیوٹی ہوگی اور لرننگ بڑی فاسٹ ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کسی بھی پھل کے یوزز بچوں سے پوچھئے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بچوں کے پاس بہت سارا علم ہوگا اور ہم جب لکھوا دیتے ہیں اور پھر یاد کروا دیتے ہیں اور بچے کو اس طرح کی باتیں پوچھتے نہیں اس سے نکلواتے نہیں اس کی کریٹیوٹی کی ایویلویشن کی انیلیسیز کی صلاحیتوں کی نشونمہ نہیں کرتے تو یہ یقین کیجئے پھر ہمارے دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں بن سکتا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور آپ بھی امیر ہو جائیں آپ کی نسلیں امیر ہو جائیں تو کوئی ایک نوکیا ہی نکلواتے دیجئے ایک نوکیا فنلینڈ نے نکالا تھا اور دنیا کے ایٹی پرسنٹ لوگوں کے پاس نوکیا تھا ہاں اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا کہ جو نئی کریٹیوٹی آئی اس نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جس کے لئے سے نوکیا بہت پیچھے رہا گیا تو دنیا کریٹیوٹی کی ہے یہ جس موبائل پہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کا نیا ورشن سوات تین لاکھ روپے کا ہے کیوں اس کے اندر کچھ فیچرز ایسے ہیں جو کسی اور موبائل میں نہیں ہیں تو دنیا کریٹیوٹی کی قیمت دیتی ہے میری خواہش ہے آپ میرے بچوں کو کریٹیو بنائیے ایویلیویشن کی صلاحیت سے مالا مال کیجئے انیلیسیز کی صلاحیت ان میں دولپ کیجئے انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے شکریہ سر بچوں میں کریٹیوٹی پیدا کرنے کے مزید طریقے بتائیں بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلے تو بچوں کو سکھایا جائے بتایا جائے کہ کریٹیوٹی ہوتی کیا ہے تو سادہ لفظ میں بتانا ہے کہ کوئی بھی نیا انداز نئی چیز جو مفید ہو وہ ڈیولپ کرنا پرانی چیز کو بہتر کرنا یہ کریٹیوٹی ہے کریٹیوٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے اتری ہے یا کوئی بہت خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں دنیا کا ہر انسان کریٹیوٹی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی شعب میں کریٹیوٹی ہو سکتی ہے تو میک دہ تنگس ایزیر فر دہ سٹوڈنس کہ انہیں یہ کام بہت مشکل نہ لگے آسان لگے مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں سمجھتا تھا کریٹیوٹی تو بہت مشکل کام ہے تو میں کاری نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ تو بہت ہی کوئی خاص لوگ ہوتے ہوں گے جو کرتے ہوں گے سنچہ بچوں کے لیے یہ چیز آسان بنائیے انہیں سمجھا دیجئے اور پھر بچوں سے کہیے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ نے اس کے انیوزیل یوزز بتانے ہیں مثلا ایسے یوزز جو کہ غیر متوقع ہوں عجیب ہوں عام کامن نہ ہوں کوئی بھی چیز جو بھی لیسن میں چیز آتی ہے کوئی مادی چیز ہے غیر مادی تصور ہے کچھ بھی تو آپ اس کے استعمالات پوچھئے ایسے استعمالات جو نئے ہوں بلکل ہٹ کے ہوں پھر جو ایک ٹکنیک ہماری ایک ساتھی نے بتائی مجھے اور بڑی شاندہ رہا ہے کہ آپ جو بھی لیسن پڑھا رہے ہیں اس میں سے بچے سے پوچھئے کہ کون کون سے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کون سے نئی چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں اس میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے بڑا فائدہ ہوگا بچے نئے سوالات بنائیں صرف وہ سوالات نہیں جو پیچھے لکھے ہوئے ہیں نہیں خود سے اور انہیں کہیں کہ یہ مٹیریل تو آپ کے سامنے ہے لیسن کی صورت میں لیکن اس سے ملتا جلتا جو کوئیس کوئیسچن ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں بلکل جو اس سے تھوڑا سا ملتا ہوا لیکن ہٹکے بھی ہو تو اردگردی کی جو اشیاں ہیں کلاسروم کی ڈیکوریشن ہے کلاسروم کی سیٹنگ ہے اس کو تبدیل کروائیں بچےوں سے کوئی کوئی سٹویشن دے دیجئے کوئی سٹویشن اگر لیسن میں آگئی ہے تو آپ بچے سے پوچھیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا اس کے بعد میں کیا ہوگا سبق روک دے ماں پر جو کریکٹرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کوئی تصویر دکھا سکتے ہیں بچے کو اور یہ کوئیسٹنز کیے جا سکتے ہیں بچے بہت کریئیٹیو ہوں گے کوئی بھی تصویر کسی بھی قسم کی اور کتابوں میں تصویریں موجود ہوتی ہیں تو صرف تصویر دکھانی ہے لیسن نہیں پڑھانا تصویر دکھا کے آپ نے پوچھنا اس میں کون کون سے کریکٹرز ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت تصویر میں کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے اور اب آگے کیا ہوگا تو یہ سارے کوئیسٹنز جو ہیں اس میں بچوں کی کریٹیوٹی جو ہے وہ انہانس ہو رہی ہوگی بچوں سے سٹوریز لکھوائیے سٹوریز جو میں سمجھتا ہوں سنانا سننا دکھنا یہ بہت کریٹیو کام ہے اور یہ دنیا میں سب سے سستہ طریقہ مجھے لگتا ہے ذہانت کو اور کریٹیوٹی کو بڑھانے کا بچی ہیں جو ہیں سٹورینٹس جو ہیں فیمیل گرلز جو ہیں وہ ان سے ڈیزائننگ کروائیے وہ شوق سے بھی کرتی ہیں ان کی رینج بھی ہے ان کی آئیڈیاز بہت زبردست ہوتے ہیں یہ ڈیزائننگ جو ہے وہ لڑکوں کی بھی ہو سکتی ہے سوٹس کی لڑکیوں کے سوٹس کی بھی نہیں نہیں ڈیزائن ہونے کہ جی ایسا ایسا ڈیزائن آپ نے کرنا جو پہلے نہ دیکھا ہو آپ نے کسی نے بھی کرتے ہیں کریٹیوٹی یاد رکھئے بڑی شاندار چیز ہے انسان کی جب صلاحیتیں جو ہیں وہ نشن ہوا پاتی ہیں develop ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں ایسی صلاحیتیں جو پہلے استعمال نہ ہوئی ہیں تو بچہ کیا میرے جیسے انسان بھی جو ہیں وہ بہت انجائے کرتے ہیں پینٹنگز جو ہیں بچوں کے سام بچوں سے بنوائی جا سکتی ہیں اچھا سکول کی کلاس کی بچوں کی پرولمز جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیے اپنی پرولمز بھی آپ رکھ سکتے ہیں بغیر نام لیے کسی ٹیچر کا کہ جی کسی سکول میں یہ پرولم ہے تو آپ ان پرولمز کے سلوشنز بچوں سے نکلوائیے دیریکٹ جو ہے نا جی کریٹیوٹی ہوگی کیونکہ پرولم سالونگ جو ہے یہ ذہانت کی سب سے بڑی نشانی سمجھی جاتی ہے جو انسان پرولمز سالو رہا ہے وہ سب سے سہین سمجھا جاتا ہے اگر ایک سنگل کریکٹسٹی کی بنیاد پر دیکھا جائے چیزوں کو تو پرولمز سالونگ میں ذہانت اور کریٹیوٹی جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو آپ پرولمز بچوں کے سامنے رکھئے اور ان کی کریٹیوٹی کو ڈویلپ کیجئے تینک محترم تیچرز اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کو نورٹس پروائیڈ کیے جا رہے ہیں بلوم ٹکسانمی کے حوالے سے آپ نے ان کو دھیان سے دیکھنا ہے اور جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں لیسنس ان کو الائن کرنا ہے ان چھے سٹیپس کے ساتھ چھے ذہنی سلائیتوں کے ساتھ اور جب پڑھانے کو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے سوالات بچوں سے کیے جائیں جو ہائر لیول کے ہیں تو ایسے سوالات بنا کے اپنے ہیڈ کو دکھائیے اور یہ تو بڑا مختصر سا جائزہ تھا ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن تھی چھوٹی سی بلوم کے مطلق لیکن آپ جب تھارولی پڑھیں گے تو آپ اور زیادہ سیکھیں گے انشاءاللہ یہ فنگر ٹپس پر آپ کے ہونے چاہیے میں اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تین آلہ قسم کی ذہانتیں کون سی ہیں کون سے سوالات ڈالیں گے کون سے سوالات بچے سے کریں گے تو ان کی آلہ صلاحیتیں جو ہیں وہ نہ شرمہ پائیں گی تو پھر تعلیم کیسی ہوگی تو میں کوالٹی کی تعلیم چاہتا ہوں لرننگ زون کا جو مشن اور موٹو ہے وہ کیا ہے تو مجھے کوالٹی ایڈوکیشن چاہیے آپ سے چھن کھ ہم کی سوال ayım